بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل ہاف بائٹ آج میں آپ سب کی ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں وائٹ ساس چکن پہنے پاسٹا کی ایک بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار ریسی پی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کی اچھے سمجھ آ جائے تو آئیں ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں وائٹ ساس چکن پہنے پاسٹا اپنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں پہنے پاسٹا جائیے اور یہاں پہ پاسٹا کو میں نے پانی میں نمک اور آئل دال کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے بوائل کر لیا ہے اور سٹرین کر کے رکھ لیا ہے دودھ ہمیں چاہیے وان اڈا ہاف کپ مکھن ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون آئل ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون بونلے چکن ہمیں چاہیے 150 گرائم کے قریب میدہ ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون یہاں ٹوماتر کا پیسٹ میں نے پناہ کے رکھ لیا ہے ایک کپ کے قریب باری کٹے ہوئے پیاز ہمیں چاہیے ایک کپ چیلی فلیکس ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر ہمیں چاہیے وان ٹی سپون اور ایک اینو پاورڈر ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون نمک ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون لسن ادرہ کا پیسٹ ہمیں چاہیے وان ٹی بل سپون تو یہ تھی ساری چیزیں جو ہمیں وائٹ سالس چکن پینے باسا کے لئے چاہیے تو آئے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں میں ایٹ کر دوں گے ٹو ٹی بل سپون آئل اور اس میں ایٹ کر دوں گی وان ٹی بل سپون لسن ادرہ کا پیسٹ اور ساتھ ہی ڈال دوں گی چاہیے وی پیاز اب ہم نے ان کو صرف ایک سے دو منٹ کے لئے سوٹے کر لینا ہے تاکہ پیاز ہلکی سی نرم ہو جائے ہم نے پیاز کو براؤن بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پیاز کو سوٹے کرتے ہوئے مجھے ایک سے دو منٹ ہو چکی ہے اور پیاز نرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سلائس میں کٹا ہوا چکن چکن کو میڈیوم فلیم پہ اب ہم تب تک پکائیں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو بھون رہے ہیں اور چکن کا کلر آل ریڈی وائٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں دو سے تین میڈیٹ پھوننے کے بات چکن کا کلر وائٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں سپائشیز ایٹ کر دیں گے سب سے بہلے میں اس میں ایٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون نمک باقی کا ہاف ٹی سپون میں وائٹ ساوس کے لئے بچا لوں گی اور ساتھ ہی ایٹ کر دوں گی تھوڑی سی چیلی فلیک اور انہیں ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لوں گی وائٹ ساوس پاسٹا میں ریڈ چیلی پاورڈر بلکل پر یوز نہیں ہوتا اس کی جگہ وائٹ پیپر پاورڈر استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر پاورڈر نہ ہو تو آپ لیک پیپر پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد آپ اس میں��ے دو ٹپ پاورڈنی دیں گے اور اسیں مزید ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اسے میں نمئ ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر آپ اس میں سپائسیز اپنی مرضے کے قارب کامیے زیادہ کر سکتے ہیں اب انہیں بھی ایک سے دو منٹ کے لئے بعد تمام سالیں اچھی سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں دو سے تین ٹی بل سپون پانی مزید ایڈ کر دیں گے اسے اچھی سے چکن میں مکس کر کے چکن کو دو سے تین منٹ کور لگا کے پکنے کے لیے رہ دیں گے تاکہ چکن بلکل صورت ہو جائے اور اچھے سے گل جائے چکن کو کور کیے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈککن اتار لیں گے اور ہائی فلیم پر ایک منٹ کیلئے مزید مون لیں گے تاکہ جو پانی بچ کے ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے چکن کا پانی اچھی سے ہشک ہو چکا ہے اب اس میں ٹماتر ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا پیسٹ بنانے کے لیے میں نے میڈیم سائز کے دو سے تین ٹماتر لیا اور انہیں بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر لیا ٹماتر کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مزید ہائی فلیم پر ایک منٹ کیلئے بون لیں گے تاکہ ٹماتر اچھے سے چکن میں مکس ہو جائیں اور ہمارے پاس ایک اچھا سا مکسٹر تیار ہو جائے آپ ٹماتر پیسٹ کی جگہ ٹماتر پیورے بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن کو بھونتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اسے سائیڈ پر رکھ لیں گے اور وائٹ ساوس تیار کر لیں گے وائٹ ساوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین میں لے لیں گے ٹو ٹیبل سپون مکھن اور اسے لو فلیم پر اچھے سے ملٹ کر لیں گے جب مکھن اچھے سے ملٹ ہو جائے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون مہدہ مہدے کو ویسکر کی مدد سے ہم اچھے سے مکھن میں مکس کر لیں گے اگر آپ کو مکھن اس میں کم فیل ہو تو آپ مزید مکھن ایڈ کر سکتے ہیں مہدے کو آپ نے تب تک چمت چلاتے ہوئے پکانا ہے جب تک اس کا کچھاپن ہتم نہ ہو جائے اپنے مہدے کو بہت زیادہ براؤننگ کرنا یہاں ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد مہدے کا کچھاپن ہتم ہو چکا ہے آپ ہم اس میں آہستہ آہستہ ویسکر چلاتے ہوئے دودھ ایڈ کرتے جائیں گے آپ نے ویسکر کو ساتھ اچھے سے چلاتے جانا ہے کیونکہ دودھ فوراں ایڈ کرنے سے اس میں لمپس بننا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ کے لمپس بنیں گے تو آپ کا وائٹ ساؤس پاسٹا اچھے سے تیار نہیں ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ آپ ویسکر کو اچھے سے کانٹینیوسلی چلاتے جائیں تاکہ آپ کا ایک سمودھ سا وائٹ ساؤس چیار ہو جائے ابھی تک میں نے اس میں ہاف ملک ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سمودھ سی کانسسٹنسی آ چکی ہے اب ہم اس میں باقی کا دودھ ایڈ کر دیں گے اور اسے مزید ایک منٹ کے لیے ویسکر چلاتے ہوئے پکاتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وائٹ ساؤس میں کوئی بھی لنپس نہیں بنے کیونکہ ہم نے ویسکر کو اچھے سے چلا لیا تھا اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر اور تھوڑی سی چیلی فلیکس اور انہیں بھی اچھے سے وائٹ ساؤس میں مکس کر لوں گے وائٹ ساؤس پکانے کے دوران آپ نے اس چیز کا جان رکھنا ہے کہ وائٹ ساؤس کو آپ نے بہت زیادہ تھیک نہیں کرنا بلکہ جو آپ کو ابھی اس سٹیج پر جب آپ کی ایسی ہو جائے آپ فلیم کو آف کر دیں گے یہاں ہمارا سموز سا وائٹ ساؤس تیار ہو چکا ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرح چلتے ہیں جو ہم نے پہلے چکن کا مکسر تیار کیا ہوا تھا اب اسی میں ہم نے فوراں سے ہی گرم گرم ساؤس کو ایڈ کر دینا ہے وائٹ ساؤس کو اپنے ریس کے لئے بلکل ہی رکھنا ورنا وہ فوراں ہی تھیک ہونا سٹار ہو جائے گی سپیچولا کی مدد سے ہم اچھے ساری ساؤس اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے چکن میں مکس کر لیں گے ساؤس کو اچھے سے چکن میں مکس کرنے کے بعد اب اس سٹیج پر سپائسیز جیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کم لگیں تو آپ مزید سپائسیز اپنے اکارڈنگ ایڈجس کر سکتے ہیں ساؤس اچھے سے چکن میں مکس ہو چکی ہے اور ہمارے پاس سموز سا مکسر آج چکا ہے اب ہم اس میں بوائل کیا ہوا پینے پاسٹا ایڈ کر لیں گے پاسٹا ہم نے ایڈ کر دیا اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس وائٹ ساؤس پاسٹا کی ریسپی کو گر میں ضرور ٹرائے کریں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بجٹ فرینڈلی ہے آپ کو کسی بھی چیز کی یا کریم کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف میدے اور دودھ کی مدد سے بہت اچھا سا کریمی مکسر تیار کر سکتے ہیں اور جن لوگ کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا وائٹ ساؤس پاسٹا اچھا نہیں تیار ہوتا یا مزے کا نہیں ہوتا آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں یہ ریسپی سپیشل ہی آپ لوگوں کے لئے ہے کیونکہ اس ریسپی سے آپ کا وائٹ ساؤس پاسٹا بہت ہی اچھا تیار ہوگا اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد کومنٹ سیکشن میں یا انسٹرگرام پہ مجھ سے اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کریں اب آہر میں میں ایڈ کرتوں گے اس پہ تھوڑا سا اوریگینو پاوڈر اور تھوڑا سا نمک اور انہیں بھی اچھا سی مکس کر لوں گے اور آج میں آپ سب لوگ کو بہت سارا تھنکس کرنا چاہوں گے کیونکہ آپ لوگ روز میری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہیں پساند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے لائک اور کومنٹ ہی مجھے مزید موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں مزید اچھی سی اچھی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں یہاں پہ پاسٹا اچھے سے وائٹ ساوس میں مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے وائٹ ساوس پاسٹا کو ایک باول میں ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے لاسٹ میں اوریگینو پاوڈر سے بھی گارنش کر سکتے ہیں تو تیار ہو چکی ہے بہت ہی احسان اور بہت ہی مزیدار چکن وائٹ ساوس پہنے پاسٹا کی ریسپی آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اپساند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ